ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو مائک کھیر میں فیوچر دی ٹیم آف ایکسپرٹ کاؤنسلرز دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ریزلٹ آپ کا آ چکا ہے اور اب شروع ہونے ہیں کاؤنسلنگ کا پروسس ابھی ایم سی سی کا پورا کاؤنسلنگ کا شیڈول آنا باقی ہے لیکن سٹیرز نے اپنا ریجسٹریشن کا پروسس جب وہ سٹارٹ کر دیا ہے سب سے پہلے کیرلا کا ایک بار پھر سے فریش ریجسٹریشن اوپن ہو گیا کیرلا بہت امپورٹن سٹیٹ ہے پہلے جن بچوں کا امس ہوتا اگر آپ جانتے ہو کہ مارچ میں آیا تھا لاس ٹیم اور ٹین اپریل لاس ٹی ریجسٹریشن کی سو بہت سارے سٹوڈنٹ کا امس ہو گیا تھا تب تک کیونکہ نیٹ کا ایگزام نہیں ہوتا بچوں کو پتا نہیں تھا سو ایک بار دوبارہ پھر سے موقع دیا گیا کیرلا سٹیٹ کے دوبارہ کیرل ایک بہت امپورٹن سٹیٹ ہے میڈیکل ایڈوکیشن کے پوائنٹ ویو سے نائنٹیم پریویڈ میڈیکل انسٹیٹ ہے جہاں پر دوسری سٹیٹ کے سوڈنٹ کے لئے پندرہ پرسنٹ کا کوٹ آئے دوسری سٹیٹ کے سوڈنٹ میں مطلب اپلائی کر سکتے ہیں اگلا امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو کٹ آف ہے وہ فائف سیونٹی فائف سکسٹی سے اوپر جاتی ہے مگر جو فیس ہے وہ سب سے لویس ہے سات لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی پر اینم کی فیس ہے کیرلا کے ہر پریویڈ میڈیکل انسٹیٹوشن کے اندر جہاں پر فائف سکسی فائف سیونٹی سے ایباب کی کٹ آف جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کالٹی آف ایڈوکیشن کس طرح کی وہاں کے انسٹیٹوشن میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھی یہاں پر اینرائی کوٹا بھی ہے کیرلا کے پریویڈ میڈیکل انسٹیٹوشن میں اور اینرائی کی فیس بھی کوئی بہت زیادہ فیس نہیں ہے بیس لاکھ روپے پر اینم کی اینرائی کوٹا کی فیس ہے سو جو کی انڈیا میں کسی بھی اچھے یا کسی بھی ایوریج میں کہوں گا پریویڈ میڈیکل کالجز کی جنرل کوٹا کی فیس ہے یہاں پر وہ فیس آپ کو اینرائی میں مل جاتی ہے وہ بھی اچھے انسٹیٹوشن کی فیس ریپیٹ کروں گا جہاں پر کٹ آف جو یہاں جو سٹورنٹس جو بیٹھنے والے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے فائی سیونٹی این ایباو کی کیٹیگری کے سورٹس وہاں پر ہوں گے سو آئیے بات کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن کے اندر کیا کیا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو بہت دھیان رکھنے دیکھنے ہیں دیکھیں ایک تو سب سے بہلے کہ آپ کو کہاں پر جا کے ریجسٹریشن کرنا ہے یہاں پر آپ کو جا کے ریجسٹریشن کرنا ہے تین بجے تک آپ کو ریجسٹریشن آپ کر سکتے ہیں وہ بچے جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن کیا ہے ان کو دوبارہ نہیں کرنا اگر آپ دوبارہ کریں گے تو وہ ریجسٹریشن آپ کا پرانا والا بھی کینسل ہو سکتا ہے اور سیکنڈ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر بات ہو رہی ہے اینری کیڈگری کو لے کر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اینری کی سیٹس ہیں یہاں پر تو جو بچے اینری سیٹس پر جانا چاہتے ہیں ان کو بھی ابھی ریجسٹریشن کرنا ہے ان کو بھی ابھی سارے اینری والے ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنا ہے so this is a high time for all those students who are looking for اینری سیٹس آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے ڈاکمنٹس تیار ہونے چاہیے جیسے کیرلا میں ریجسٹریشن اوپن ہوا اوپن ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکمنٹس مانگ لیے similarly ایسے جس جس سیٹ کے ریجسٹریشن اوپن ہوں گے ہاتھ کے ہاتھ آپ کے بس ڈاکمنٹس ہونے چاہیے تب ہی آپ ان کو اپلوڈ کر پائیں گے اور اینری کیڈگری میں آپ جا پائیں گے so یہ ایمپورٹن اپ ڈیٹس تھا کیرلا کے بارے میں بہت جلدی اور بھی سٹیٹس کے ریجسٹریشن اوپن ہو جائیں گے ایمپورٹن ویڈیو بڑی اوٹھینٹک فگرز کے اوپر میں لے کر آنے والا ہوں جس میں بات کریں گے ہم کی آنے والے ٹائم میں جو کٹ آف ہے وہ کہاں پر کیا جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کٹ آب بہت اوپر گئی ہے اس بات سو بہت بڑی حل چل ہونے والی ہے بہت بچے اس ٹیم فکر مند بھی ہیں کی کیا ان کو اس سکور پر جو کی پچھلے سال کے مقابلے والا سکور ہے کیا سیٹ مل پائیں گی کہ نہیں پل پائیں گی تو اس سب کا آنسر میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو چینل کو سبسرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو جیسے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور بچے جو کئرلا میں ایڈمیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ جائے سو تینکیو ویڈیو 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 سٹیکھ لائے